اگر یہ کہا جائے کہ ملت اسلامیہ کا ایک عظیم سرمایہ ہے اس وقت تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا اور مسلک اور مشرب کا جو تحفظ انہوں نے جس انداز سے کیا ہے اور جس شریفے سے کیا ہے تاریخ میں ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں لیکن آج دیکھئے ایک زمانہ تھا کہ ان کے نام سے ان کی آواز سے پوری دنیا میں ایک گھنگرچ سنائی دیتی تھی لیکن آج حضرت اتنے معذور ہو گئے کہ ہم لوگ کام لگا کے آپ کی بات کو سن رہے تھے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مکمل صحت اور حیات عطا فرمائے حیات میں برکت عطا فرمائے آفیت عطا فرمائے شروع میں حضرت مولانا مصفیان صاحب دعویت برکاتوں نے تعریفی کلمات میں آپ حضرات سے کہا تھا کہ حضرت کا ایک ادارہ چلتا ہے پلاموں میں بہار میں تو اس ادارے کے ابھی روکڈاؤن جانتے ہیں تمام ادارے اس وقت خسارے اور بہت نقصان میں چل رہے ہیں بلکہ بہت مشکل گھڑی آن پڑی ہے اداروں پر ایسے موقع پر حضرت جب آئے ہیں ہمارا دینی ملی اسلامی فریضہ ہے کہ ہم حضرت کے اس ادارے کے لیے اپنے دامِ دیرمِ قدمِ سبحانِ ضرورت عاون فرمائے جھارکھنٹ کے زلہ میں ایک زلہ ہے روحل کرتا روحل کرتا وہاں پر آپ کا ادارہ چلتا ہے اس کے نازم حضرت کے صاحبزادِ حضرت مولانا عبدالنشاصر صاحب ہیں وہ بھی تشریف لائے ہیں آپ حضرت آپ کے ادارے کا جس سے جوبن پڑے حافظ عبدالرقیم اور مولانا صلاح الدین باہر ہوں گے آپ کو ان کے ضرور تعاون فرمائیں حضرت آٹھ تاریخ تک شام تک یہاں پر ان کا قیام ہے آپ حضرت اگر اس وقت نہیں تعاون کر رہے ہیں تو بات میں لاکر یہاں ضرور تعاون فرمائیں کہ ہم سب کے ملی ذمہ داری اور فریضہ ہیں ہم سب کے ملی ذمہ داری اور فریضہ ہیں